اسلام علیکم میرے ساتھ اس وقت ہیومن نیٹس لیٹ اورگنیزیشن کے مرکرزی رکن موجود ہے تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کچھ سوالات جی سر آپ کا نام میرا نام محمد عثمان مغل ہے سر ویسے لیاری کے حوالے سے آپ کچھ کہیں کہ لیاری میں کس طرح آویرنس جو ہے وہ پروائیٹ کی جا سکتی ہے یا پھر ایجوکیشن کس طرح پروائیٹ کی جا سکتی ہے سب سے بیلے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لیاری کے نوجوانوں کا جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام شروع کیا اور ہمیں یہاں پر ہمارا شاندار استقبال کیا دیکھیں لیاری کے اندر جو ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیاری سے بہت بڑا سپورٹس کا نام نکلا ہے بڑے بڑے لوگ پر دنیا میں نام روشن ہوا ہے جس میں سرے فیرس فٹبال ہے اور باکسنگ بھی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ لیاری کے نوجوانوں نے یہ بیڑا اپنے سر پر اٹھا لیا ہے وہ ٹوشن سینٹرس پڑھا رہے ہیں جو سٹریٹ چائرز ان کو پڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان قریب آنے والے چار سے پانچ سالوں میں میرے خیال سے لیاری تعلیم کا مرکز بن جائے گا دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا روزگار کے حوالے سے دیکھیں لیاری کی امام ویل اسکلڈ ہے لیاری میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پر فنی تعلیم کی کمی ہے جو نوجوان ہیں جن کے پاس نوکریہ نہیں ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان کے لیے ہنرمند تعلیم کے کورسز کروائے جائیں اسکلز ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے جس سے جو ہے وہ ایجوکیشن اپنا ہنر حاصل کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنائے اور جو لوگ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بھی کوئی ہنر سیکھیں اگر وہ لیبر کر رہے ہیں تو وہ ہنر سیکھ کے اپنے لائف اسٹائل کو چینج گئے اور اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلائیں میں یہ کہنا چاہوں گا شکریہ